عمران خان جلسہ اور جذبات بھی دیکھیں گے یہ بل پیچھتے ہیں نا تیس تیس ازار یہ جو اندر کا براس ہے نا یہ ہم کل نکال کے دکھائیں گے ان لوگوں کو اساملے کو میں ہوسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان رات کے اس وقت میں گلسہ گاہ کے باہر موجود ہوں اس طرف گلسہ گاہ ہے پولیس کی باری نفری موجود ہے نو گو ایڈیا قرار دے دیا گیا ہے لیکن پاکستان طریقے انصاف کے ورکرز متلف شہروں سے پہنچ رہے ہیں بلال عمر بودلہ زیلی پریزیڈنٹ ہے اکارہ کے یہاں آئے ہیں بودلہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے پولیس کی باری نفری گیا ہے نو گو ایڈیا قرار دے دیا گیا ہے لیکن طریقہ انصاف کا موقف ہے جلسہ کرنا ہے ہر صورت کرنا ہے آپ اکارہ کے زیلی پریزیڈنٹ بھی ہیں اکارہ کی کیا شرکت ہوگی اکارہ انشاءاللہ طرح جی پرپور شرکت کر رہا ہے میں ڈسٹرٹ پریزیڈنٹ اکارہ ہوں ہمارے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں بارہ کے بارہ وہ بھی پہنچ رہے ہیں تمام لوگوں کو لے کے تو یہ صبح کے یہ چلا رہے ہیں کہ این او سی کینسل ہو گیا ہے تو ہم تو پہلے ہی اسیان اس بات کے قائل ہیں کہ انقلاب کے لیے این او سی نہیں چاہیے ہوتے این او سی وہاں چاہیے ہوتے ہیں جہاں ملک آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہو یہاں تو پہلے ہی یہ ڈکٹیٹر شپ چل رہی ہے تو این او سی ہمیں تو مزہ آئے گا نا جلسہ کرنے کا مزہ این او سی کے بغیر ہی آئے گا اور یہ جلسہ نہیں ہے اور نہ ہمیں سٹیج چاہیے نہ ہمیں کرسیاں چاہیے خان کے ٹیگر جلسہ کرنے آ رہے ہیں اور یہ پاکستان میں انقلاب کی بارش کا پہلا قطرہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا مجھے بتائیں پولیس کی باری نفری ہے کیمرے لگ چکے ہیں نو گو ایڈیا پٹیاں جو لگ گئی ہیں دیکھیں کس طرح دلسہ کریں گے آپ گرفتاریاں جاری ہو چکی ہیں کیا کہیں گے آپ دیکھیں اگر خان کو باہر لے کے آنا ہے تو پھر یہ پولیس کی باری نفری نو گو ایڈیا یہ پٹیاں لگ گئی انسو گیز کے شہ لگے تو پھر خان اندر ہی رہے گا کونسی پولیس کونسی گرفتاریاں کونسا نو گو ایڈیا اگر خان کو باہر لانا ہے تو پھر قربانی تو بھئی دینی پڑے گی کسی نہ کسی کو آگے لگ کے قربانی تو دینی پڑے گی آپ کو یاد ہوگا نا ابتخار چولی صاحب کی تحریک لطیف خوصہ صاحب کو سر میں ایک پولیس والے کے لگی تھی وہ سٹک اور ان کے سر سے خون نکلا تھا وہ لطیف خوصہ کا سر کا خون تھا جس نے ججز کو ازاد کروایا تھا تو یہاں تحریک انصاف کے خائدین کو تحریک انصاف کے ورکرز کو قربانی تو دینی پڑے گی اگر خان کو لے کے آنا سمپل سی بات ہے علی امین گھنڈاپور نے اعلان کر دی ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ آکے میں جلسہ کروں گا پٹھان بھی تیار ہیں کرینے بھی تیار ہیں پہ پہتون ہاں سے سوابی کے مقام سے اکٹھے ہو کے نکلیں گے تو کل کیا مندر دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کل کل انقلاب میں آپ کو بتا رہا ہوں کل انقلاب کی طرف پہلا قدم ہے پاکستان تحریک انصاف کا بہت چل لیا رول اف لا آئین کے دائرے میں رہ کے چل لیا جس قسم کی حالات ہم پہ مسلط کر دیے گئے ہیں اب ہمیں جدو جہد کرنی پڑے گی مضاہمت کرنی پڑے گی ہمارا اینو سی دی دیا ہے خان صاحب نے کہ آپ مضاہمت پہ نکلو ہمیں کسی اور اینو سی کی ضرورت نہیں خان نے کہا دیا نکلو اینو سی پاکستان تحریک انصاف کے آئر ورکر کو مل گیا ہے نکلنے کے لیے اب سب نے نکلنا ہے گھر میں بیٹھ کے موبائل پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے خانیں باہر نہیں آنا کہ آپ آؤ ایک سٹیٹمنٹ دو تکڑی سے ہم آگ لگا دیں گے اس کے بعد رام سے ایسی روم میں چلے جاؤ خانیں باہر نہیں آنا خانیں باہر تب آنا ہے میرے نوجوانوں جب تمام ملک کے نوجوان یہاں باہر نکلیں گے یہاں آئیں گے مار ہے نا مار پڑ جائیں گی جیل ہے پگڑے جائیں گے اگر کسی کی قسمت میں جو کچھ بھی ہے وہ پھر ہو جائے گا اگر جنگ لگتی ہے نا وہ لوگ جو بارڈر پیس لیے لڑنے نہیں جاتے کہ ہم کہیں مارے نہ جائیں وہ موت ان کو گھر کے بستر پہ بھی پگڑ لیتی ہے اور جو جنگ لڑنے جاتے ہیں وہ بہادر زندہ جنگ جیت کے واپس آتے ہیں میرے ملک کے نوجوانوں اگر خان کو باہر چاہتے ہو تو اب باہر نکلنا پڑے گا اچھا آپ نے کہا این او سی کی بات کیا آپ نے کہا این او سی کی ضرورت اس پولیس سے نہیں بلکہ امران ہان سے ہے اور امران ہان نے این او سی دے دیا کہ جلسہ کرنا ہے یہ خان نے کہہ دیا نا دیکھیں لازٹ ٹیم این او سی کینسل ہوا خان پارٹی لیڈرشپ نے کہا ہم جلسہ نہیں کر رہے اب خان نے کہہ دیا کوئی این او سی تم لوگوں نے جلسہ کرنا ہے تو پھر ہم نے جلسہ کرنا ہے بغیر سٹیج کے بغیر مائک کے بغیر کرسی کے چاہے ایک آدمی کا جلسہ ہو چاہے ایک لاکھ کا ہو اب اس نے ہونا ہے اب اس نے ہونا ہے کوئی لیڈرشپ نہ آئے کوئی قیادت نہ آئے خان کا ورکر آ رہا ہے میں آپ کو بہا خدا کہہ رہا ہوں میرا ورسپ گروپ چک کر لیں لوگ پاگل ہو رہے ہیں یہاں آنے کے لیے لوجوان پوچھ رہا ہم نے کیسے جانا ہے کس رستے سے جانا ہے آپ دیکھئے گا کال کال وہ جو شیگرشید نہیں کیا تھا دمہ دم مسکل اندر کال یہاں ہونے والا ہے اچھا وہ سامنے دلسگ ہے پولیس ہے یہاں کل کیا منظر دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس طرف سے بھی کافلے ہوں گے اس طرف موٹر ویسے بھی کافلے ہوں گے ہیبر پہتونہا بھی آئے گا پنجاب بھی آئے گا تو کل یہاں کیا منظر ہوگا سوابی تو کوچھ ہو گیا تھا دیکھیں اگر کے پی کے والے جیٹی روڈ کو پسند کرتے ہیں آنے سے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ پچھاور والوں کو کے پی کے کو نہیں روک پائیں گے موٹر وی پہ کچھ ہیڈلز کریٹ کی جا سکتی ہیں لیکن اگر یہ والا روڈ لے لیں کے پی کے والے جیٹی روڈ سے داخل ہوں ترنول کی طرف تو سمجھیں انقلاب یہاں سے آگے ہی پھر جائے گا لاہور تک ٹھیک ہے ہاں اگر قیادت کی فیصلہ کر لیں باقی تو قیادت کے فیصلے بھباند ہیں لیکن خان کے نوجوانوں آپ کے خان ہے آپ کو انہوں سے دیا ہے اب تو آنا پڑے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ جذبہ یہ را گیر آپ کی بات سنتے ہوئے تالیاں بجاتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میہ والی سے ایدر کرنے یہ میہ والی سے ہے جب میں خان کے کاکتے لے کے کہہ رہا ساتھ جہاں وہ میہ والی ملاقات ہوئی تھی تو وہ جو سترہ اٹھارہ ڈالے لیڈ فورس کے تھے مرے یاد ان لوگوں نے چادریں ایسے پہنی ہوئی تھی تو میں ان کے آگے تھا تو یہ گواہ ہے اس بات کے جب خان جب آپ فیصلہ کر لیں نا کہ آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ کرتے ہو کل جلسہ ہوگا میں کہہ رہا ہوں جلسہ ہو شروع ہو چکا ہے دیکھیں ہم لوگ یہاں آگے کریں آپ کو یہ جیٹی لڑکی ہوتل بتا دیں گے کہ خان کے دیمانے آگئے اتنا رچ تو دوسری سیٹ پہ جو ہوتلز ہیں اتنا رچ نہیں ہوگا نا نارملی آج آپ دیکھیں گھر رات کو خان کے دیمانے آج سوئیں گے ہی ہیں ٹھیک ہے اچھا وہ دیکھیں دیں آپ کہہ رہے تھے نوگو ایری آنڈر یہ کیون سا نوگو ایری آنڈر ہے دیکھیں آرہے جلسہ انشاءاللہ خدا کی قسم نہ زمان پارک میں ڈیٹھ مینہ گزارے اگر کل جلسہ نہ ہوا تو ہمارا نام بدل دینا میں میں آپ کے ساتھ ملتا جیتا ہوں اور یہ بھی کر کے دکھائیں گے یہ پولیس کیا یہ چوٹی سی پولیس ہے نا کل آپ عوام بھی دیکھیں گے لوگ بھی دیکھیں گے اور جذبات بھی دیکھیں گے یہ بل پیچھتے ہیں نا تیس تیس ازار یہ جو اندر کا براس ہے نا یہ ہم کل نکال کے دکھائیں گے ان لوگوں کو جلسہ ہوگا انشاءاللہ ہوگا اگر نہ ہوا نا تو نام بدل دینا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ بتائیں جلسہ ہو رہا ہے کہ نہیں کل یہ دیکھیں جی ہم صدق پہ کر رہے ہیں راہ گیر یہ دیکھیں یہ دکھائیں جی لوگ یہاں جاتے ہوئے رک رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور آ کے جو بھی بندہ بات کرتا ہے کوئی تعلیم بجاتے ہوئے جاتا ہے کوئی کہتا ہے جلسہ ہوگا تو اسی میعالی تو آئے ہو کی جذبات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بودلہ صاحب ایک بہت اچھے انسان میں یہاں لے چھوئے ہیں ایک دن پہلے آگئے ہیں اسی وجہ ہوا ہے کہ نراستے جزید ان فیرون ان ان راستے بندگار چھوڑنے آنا اس وجہ ایک منہ میں یہاں ایک چیز دکھاتا ہوں یہ بندے نے بائیک کے اندر جنڈر رکھا ہوا تھا اور بائیک سے نکال کے لئے نوجوان میں نے آپ کے کیا بولے عمران خان نے ہمیں اتنا شعور دیا نا در ہم نے خوب کا بودھ ہوگا نا یہ آگے ہوں گے ہم پیچھے ہوں گے حسینہ واجد کو تو ہلیکپٹر مل گیا نسنے کے لئے خدا کی قسم ہمارے سٹوڈن ہمارے ساتھ دینا ان کو باغنے کے لئے بھی کچھ نہیں ملے گا ہلیکپٹر بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ دیکھیں جلسہ شروع ہو گیا عمران خان جندہوہ عمران خان جندہوہ عمران خان جندہوہ بیٹی ای یہ جلسہ شروع ہو گیا ہے جلسہ شروع ہو گیا ہے یہ جذبہ یہ جنون ہے اس ٹائم ترنول میں ہم تھوڑی ہی دیر کے لئے یہاں روڈ پہ کھر ہوئے رات کے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں رش لگ چکا ہے یہ رش لگ چکا ہے اور لوگ بیتاب ہیں لوگ باہر نکل نکلے بے چین ہیں مطلیف شہروں سے لوگ پہنچ چکے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے آپ کو مناظر دکھاتے رہیں گے حیبر پہتونہ کے کل مناظر دکھائیں گے پنجاب یہ ترنول کے مقام کے مناظر دکھائیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ